شب برات کی بارہ رکعہ نفل نماز کا طریقہ شعبان کی سب سے زیادہ افضل نماز یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جس نے یہ بارہ نفل شعبان کی پندری راحت کو پڑھ لیے اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو غلب والا، عطا کرنے والا، گناہ وقشنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا ہے ہر کسی کے عامال کی خبرگیری کرنے والا ہر کسی کو اس کے عامال کے مطابق بدلہ دینے والا بھلائی کا بھلائی کے ساتھ اور برائی کا برائی کے ساتھ لیکیوں کو کئی گناہ بڑھا دیتا ہے اور گناہوں سے درگزر کر دیتا ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا اس نے کتاب کو نازل کیا اس میں تمام حقوقِ الہیہ اور حقوقِ لبات کو بیان کیا اور ان پر جزا و سزا کو مرتب کیا لہذا تمام طریفیں اس اللہ کے لیے ہیں اور تمام محمدوں پر اس کا شکر ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے اللہ تعالی کی بندگی اور عبادت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے دلی لگاؤ اور رب تو تعلق کو اللہ کے لیے خاص کر دے اسی کو اپنا سب کچھ جانے اور اسی کی بارگاہ سے اپنی ہر حاجت پوری ہونے کی امید رکھے غیر اللہ کا خیال ہرگز ہرگز نہ آنے دے اللہ تعالی کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اقل و شعور دیا ہے اور اج سے برے کے درمیان تمیز کرنے کا سلیقہ عطا کیا تاکہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کی ذات پر سچے دل سے ایمان لائیں کہ اللہ کی ذات یکتہ ہے وہی تنہا عبادت کے لائک ہے اور پوری کائنات کا بیدہ کرنے والا ہے ہم اپنا سر اسی کے آگے جھکائیں اور ہر حال میں اسی کی عطا تو عبادت کریں اس کے علاوہ نہ کسی کی عبادت کریں اور نہ اس کے حکم کے خلاف کسی کا حکم مانیں تب ہی جا کر اللہ سے ہمارا رشتہ اور تعلق مضبوط ہو سکے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول اس پر ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا اور مومن بھی اللہ اور اس کے رشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں سب پر ایمان لائے اس آیت میں ایمان کی چار درجے بتائے گئے ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے اسماع اور صفات پر ایمان لانا اللہ ایک ہے یدہ ہے اور ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں وہ ہر شئے کا جاننے والا ہے اور ہر شئے جس کا وہ ارادہ کرے اس پر قدرت رکھنے والا ہے اور کوئی بھی چیز اس کی قدرت اور علم سے واہر نہیں نمبر دو فرشتوں پر ایمان لانا یہ اس طور پر ہو کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں وہ ایک ذرہ بھی اللہ کی حکم کے خلاف نہیں کرتے بلکہ وہ معصوم ہیں اور ہر نافرمانی سے پاک ہیں لیس اللہ اور انبیاء اور مرسلین کے درمیان احکام و پیام کا ذریعہ ہیں نمبر تین اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا یہ اس طور پر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں اپنے رسولوں اور نبیوں پر نازلی کی وہ سب بلا شب برحق ہیں اور قرآن کریم جیسا کہ پہلے دن ناصل ہوا تھا ویسا ہی آج بھی ہے اور کسی بھی طرح کی رد و بدل سے قیامت تک پاک رہے گا نمبر چار رسولوں پر ایمان لانا یہ اس طور پر ہو کہ وہ اللہ کے بندے اور سچے رسول ہیں اور ہر نافرمانی سے پاک اور معصوم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا ہے وہ تمام مخلوقات سے افضل ہیں اور ان میں بعض انبیاء اور رسل بھی بعض سے افضل ہیں ہماری ظاہری اور باطنی زندگی میں ان تمام چیزوں پر ایمان لانا اسی قدر ضروری ہے جس قدر زندہ رہنے کے لیے سانس لینا ضروری ہے اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہی زندگی کا اصل مقصد ہے کیونکہ یہی وہ ذریعہ ہے جس سے ایک بندہ اپنے معبود کی معرفت حاصل کرتا ہے اور دنیا اور آخرت میں فلاہ و کامرانی پاتا ہے چنانچہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء اور مرسلین تشریف لائے سب ہی نے اللہ وحدہ لا شریف پر ایمان لانے کے ساتھ اس کی عبادت اور بندگی پر ہمیشہ زور دیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں بس تم میری ہی عبادت کیا کرو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے دلی لگاؤ اور رب تو تعلق کو ایک اللہ کے لیے خاص کر دے اسی کو اپنا سب کچھ جانے اور اسی کی بارگاہ سے اپنی ہر حاجت پوری ہونے کی امید رکھے اور دل و دماغ میں صرف اس کی عظمت و بڑائی کا سکھا جمائے رہے غیر اللہ کا خیال ہرگز ہرگز نہ آنے دے زندگی کا کوئی بھی لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ رہے یہ کیفیت و حالت ایک مومن کے اندر اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب اس کے دل اور دماغ پر یہ چھا جائے کہ حقیقت میں تمام طرح کی عظمت و قبری آئی اور حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی لیے ہے اس کے سوا کوئی شہر توجہ کے غابل نہیں گویا زندگی کے ہر شعبے میں اللہ ہی اللہ پیش نظر ہے اب اگر کوئی مسلمان چاہتا ہے کہ اس کا تعلق حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جڑا رہے تو وہ اس صفت سے آراستہ ہو جائے جو ایک مومن کی شان اور سچے ایمان کی علامت ہے تو اسی طرح اللہ پاک ہمیں عبادت اور بخشش کی موقع دیتا ہے جیسے رمضان المبارک شبے میرات شبے برات وغیرہ آج ہم شبے برات اور اس کی عبادت پر بات کریں گے محترم ناظرین شعبان کی پندویں شب شبے برات کہلاتی ہے یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہ اس سے بری کر دیا جاتا ہے تقریباً دس صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں حضرت عائشہ رسی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ شعبان کی پندرویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی دیکھا کہ آپ جنت البقی کے قبرستان میں ہیں پھر مجھ سے فرمایا کہ آت شبان کی پندرویں رات ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی قلب کی بقیوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے دوسری حدیث میں ہے اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے اس رات میں تمہارے عامال اچھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے اسی طرح ایک روایت میں ہے اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے سات لوگوں کے مشرق والدین کا نافرمان کینہ رکھنے والا شرابی قاتل شلوار کو تخنوں سنی سے لٹکانے والا اور چغل خور ان سات افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبن نہ کرنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائیں کون ہے جو رزق میں وسط تلق کریں کون مسیبت زدہ ہے جو مسیبت سے چھٹکانا حاصل کرنا چاہتا ہو انہا حدیث کریم اور صحابہ اکرام اور بزرگان دین کے عامل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں تین کام کرنے کی ہیں خبرستان زا کر مردوں کے لیے ارسال سواب اور مغفرت کی دعا کی جائے لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں زنت البکی زانہ ثابت ہے اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کعبہ اس ہے لیکن پھول پتیاں سادر چڑھاوے اور چراغاں کا احتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہیں اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا احتمام کرنا اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسے عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے یہ خلوت کی عبادت ہے اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے لہذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت زانے نوافل کی زمانت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب اور میلے اجتماع منقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کر کے قیمتی لمحات ہیں ان کو ضائع ہونے سے بچائیں دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ آیام بحث کے روزہ کا استمام فرماتے تھے لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو عزر و ثواب ہوگا باقی اس رات میں پچاخے بزانا آتش بازی کرنا اور ہلوے کی رسم کا احتمام کرنا یہ سب خرافات اور اسراف میں شامع ہیں شیطان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا جاتا ہے اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے نازل شب برات جہاں ہم دیگر نوافل کا احتمام کرتے ہیں بہت ساری نفل نماز پڑھتے ہیں یہ آپ سے گزارش ہے کہ شب برات یہ بارہ رکعت نماز نفل آپ ضرور پڑھئے گا اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اللہ رب العالمین کو یہ نماز بہت زیادہ پسند ہے اس نماز کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت پرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نماز ہیں یہ فرض نمازوں کے بعد نفل نماز میں سب سے افضل نماز ہیں یہ آپ شب برات والی رات آپ ضرور ادا کیجئے گا اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اس رات کے نوافل آپ ضرور پڑھئے گا اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے نیت کیسے کریں گے اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے مکمل طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے تو اس حوالے سے جان لیجئے کہ اشارت کے فرض ادا کرنے کے بعد سرے کر صبح تلوے فجر ہونے سے پہلے تک یعنی سہری کا وقت ختم ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے اس پوری رات میں آپ کسی بھی وقت یہ نماز ادا کر سکتے ہیں یعنی اشارت کی نماز ادا کرنے کے بعد جیسے ہی آپ نے فرض پڑھ لیے تو اس کا وقت شروع ہو گیا اب آپ کبھی بھی کسی بھی رات کے حصے میں اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں صبح سہری کا وقت ختم ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے اور اس نماز کو ادا کرنے کا جو افضل وقت ہے وہ صبح سہری کا وقت ہے اس وقت میں یہ روافل ادا کیے جائیں اب رہا یہ مسئلہ کہ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کون سی صورتیں پڑھیں گے کوئی خاص صورتیں ہیں ایسا بالکل نہیں ہے ویسے تو اس نماز کو پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں لیکن آسان طریقہ آپ کو بتاتے سلیں کہ دو دو رکعت کر کے بارہ رکعت پڑھیں گے آپ یعنی دو رکعت پڑھی پھر سلام پھیر دیا پھر دو رکعت کی نیت کریں گے پھر سلام پھیریں گے دو رکعتوں کے بعد اسی طرح ہم نے بارہ رکعتیں پڑھنی ہیں اور یہ نفل نماز ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کوئی خاص نہیں ہے آپ نماز شروع کریں گے تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ وقت پر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے سب سے پہلے سنہ پڑھیں گے اس کے بعد پھر سورت فاتحہ کی تلاوت کریں اور پھر جو بھی آپ کا سورت آتی ہے جو بھی سورت آپ کو یاد ہے وہ آپ سورت تلاوت کریں مثال کے طور پر آپ کو سورت کوسر یاد ہے تو آپ یہ سورت پڑھ سکتے ہیں یا اس جہاں جو سور اخلاص ہے اس کی بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو قرآن مزید کا حصہ یاد ہے یا جو بھی سورت آپ کو آتی ہے وہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر رکوع کریں رکوع سے کھڑے ہوں ایک رکعات مکمل ہو گئی سشتہ کر لیا آپ نے پھر دوسری رکعات میں اسی طرح سور فاتحہ بڑھیں گے کوئی سورت میں لائیں گے رکوع اور سجود قائدہ اس کے بعد تشہر درود اور دعا پڑھ کر دائن بائن سلام پھیڑ دیں گے یعنی جس طرح باقی نوافل پڑھتے ہیں اسی طرح دو رکعات نماز نفل پڑھیں گے اور دو رکعات کر کے پڑھیں گے یعنی بارہ رکعاتیں چھ سلام کے ساتھ پڑھیں اور اس نماز کے نیت کیسے کریں نیت لیکن اصل دل کا ارادہ ہے نیت اس طرح کریں گے کہ میں نے نیت کی دو رکعات نماز نفل تحجد کے واستے اللہ تبارک و تعالیٰ کے موہ میں رکعبہ شریف کی طرف یعنی یہ تحجد کے نوافل ہیں تو تحجد کے نوافل کی نیت کریں گے اگر دل میں ارادہ کرنے تب بھی بہتر ہے کوئی حرز نہیں نیت ہو جائے گی یہ بالکل درست ہے لیکن اگر زبان سے الفاظ ادا کرنا چاہیں تب بھی کوئی حرز نہیں کر سکتے ہیں مستحب ہے زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا تو اس طریقے سے یہ بارہ رکعاتیں آپ ادا کریں اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا پر اس نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل تحجد کے نوافل ہیں تو اس لئے اس رات میں نوافل کا احتمام بھی آپ ضرور کیجئے اور بہتر اور افضل وقت وہ رات کا آخری حصہ ہے رات کے آخری حصے میں اس نماز کو آپ ادا کریں مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہِ الہی میں قبول اور منظور فرمائے آمین سمہ آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ننانوے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائک کریں